اسلام علیکم دوستوں آج یہ ویڈیو میری باقی ویڈیو سے مختلف اور تھوڑی سی لمبی ہے کیونکہ آج میں آپ لوگ سے اپنی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ نیگٹیف کرٹیسزم مجھ پہ کیا جا رہا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پاکستان جیسے ملک میں پیدا کیا پہلے کرکٹ کے ذریعے اور اب فاؤنڈیشن کے تھروں میں قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں عمران بھئی ہمیشہ سے میرے لیے آئیڈیل رہے ہیں اور میں آج بھی ان کی انہی کی وجہ سے ان سے انسپائر ہو کہ میں کرکٹ شروع کی میں نے اگر وہ نہیں ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ میں کرکٹ میں جو اللہ نے مجھے مقام دیا وہ نہیں حاصل ہوتا مجھے 1992 کا ورلڈ کپ ہماری یادیں ہیں جی اور ایک بہت ہی عزبہدس ٹیم کے ساتھ انہوں نے لیڈرشپ دکھائی اپنی اور کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا ویژن ہوتا ہے اندہان پھر ٹیم اصل جو ٹیم کی ہمیشہ میں بات کرتا رہا ہوں کہ ٹیم ہوتی ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے اپنے لیڈر کی ویژن کو لے کے چلتی ہے اور وہ ورلڈ کپ ہم جیتے اور ایک سیاستدان کی ایسیت سے ان کے اچھے کام ہوگی ہمیشہ میں نے تعریف کی اور آگے بھی کرتا رہوں گا ان کے بڑے اچھے انیشیٹیف شوکت خانم کی اگر بات کی جائے یا جب وہ حکومت میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک جو صحت کا انیشیٹیف تھا وہ بہت زبردست تھا بارہا یہ میں نے بات کی ہے کہ کسی کی بھی حکومت ہو ان کو پانچ سال ضرور ملنے چاہیے اور اسی کی پرفارمنس کو عوام میں لے جا کے ووڈ لینے چاہیے میں نے کبھی ان کی ذات پر تنقید نہیں کی ان کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھا ہے پھر بھی ان کی کسی پولیسی یا سوچ کے اختلاف کا حق مجھے بلکل حاصل ہے لیکن اس بات کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک دوسرے کے اختلاف کو نفرت میں بدلنا نہیں چاہیے اختلاف کو برداشت کرنا ایک معذب معاشرے کی نشانی ہے میں نے تمام باتیں سیاسی نظریہ کو مد نظر رکھ کر نہیں کی بلکہ ایک عام پاکستانی ہونے کے حیثیت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ لوگوں سے اور آگے بھی کرتا رہوں گا ہم سب کو حق حاصل ہے اور ہم سب کو اس حق کا خیال رکھنا چاہیے شباز شریف کو وزیر آزم بننے پہ میں نے مبارک بات دی مجھے پتا تھا کہ کافی کرٹسائز کرٹسزم آئے گا میرے اوپر اس کے پیچھے کوئی سیاسی یا ذاتی مفاد شامل نہیں ہے ہمارے ملک کا جو بھی سربراہ ہو ہمارے لئے قابل اعترام ہے اور وہ پوری دنیا میں ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا ہے تو اگر ہم اپنے ملک کی عزت بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے تمام حکمران جس وقت بھی وہ حکومت میں آتے ہیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے تاکہ دنیا ان کی عزت کرے میں خاص طور پر ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا دل کی گہرائیوں سے پورے پاکستان کی طرف سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا ایرول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے اور ان سے ملکے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں سات سمندر پار بیٹھ کے بھی پاکستان کی فکر کرتے ہیں اور اگر وہ اتنا دور ملک سے رہ کے پاکستان کی فکر کرتے ہیں تو ہم جو پاکستان میں رہتے ہیں کیا ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے کیا ہم ایک ہو کے ساتھ نہیں چل سکتے چل سکتے ہیں اگر آپ کی چاہت ہو تو ہر چیز ہو سکتی ہے اصل چیز ہماری چاہت کی ہے پاکستان زندہ باد موسیقی